اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوئینٹس آج ہم لیکچے نمبر تھری اس کو رکسس کریں گے وہ صورت اسف کی آیت نمبر آٹھ سے چودہ تک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدو نا وہ چاہتے ہیں لیتفئو نور اللہ کہ وہ اللہ کے نور کو بجا دیں بی افواہی اپنے موہوں سے واللہ اور اللہ تعالی مطمو نوری ہی اپنا نور پورا کرنے والا ہے ولوکاریہ الكافرون اگرچہ یا غوا کافر اس سے ناخش ہو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہوں کی پھوکوں سے بجا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے خواہ کافر ناخش ہو خواللذی ارسلہ اور وہی ہے کہ جس نے بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ و دین الحق کی اور دین حق کے ساتھ بھیجا لیوز ہراہو تاکہ اسے غالب کر دے تمام دینوں پر تمام ادیان پر ولوکاریہ المشرکون خواہ مشرک ناخش ہی کیوں نہ ہو یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمانوالو حل ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں علا تجارت ایسی تجارت تنجیکم جو تمہیں نجات دے من عذاب علیم دردناک عذاب سے تؤمنونا باللہ تم ایمان لے کیاو اللہ تعالیٰ پر ورسولی ہی اور اس کے رسول پر و تجاہی دونا اور تم جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں بی اموالکم اپنے موالوں کے ساتھ و انفسکم اور اپنی جانوں سے ذالکم خیر اللہ کم یہ تمہارے لئے بہتر ہے انکنتم تعالیٰ من اگر تم جانتے ہو یاغفر لکم ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہ و یدخلکم اور تمہیں داخل کرے گا جنات ایسے بغات میں ایسی جنات میں تجری من تحتیہ الانہار کے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں نہریں بہتی ہیں و مساکنہ طیبتن اور ایسے پاکیزہ مکانات میں فی جنات عادل کہ جو ہمیشہ کے بغات میں پاکیزہ مکانات ہیں ان میں داخل کرے گا ذالک الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک اور بات جسے تم بہت پسند کرتے ہو چاہتے ہو وہ کیا ہے نصر من اللہ و اللہ تعالی کی مدد و فتح قریب اور قریبی فتح ہے وہ بشر المؤمنین اور مومنین کو اس کی خوش خبری سنا دیجئے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو کونو تم ہو جاؤ انصار اللہ اللہ تعالی کے مددگار کما کالا جیسے کہ کہا عیس ابن مریم عیسہ ابن مریم نے لیلحوارینا اپنے حواریوں کو قوم کو قوم کے لوگوں کو من انصاری اللہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ تعالی کی طرف اور الحوارینا تو حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ ہم مددگار ہیں اللہ تعالی کے فآمنت طائفتن ایک گروہ ایمان لے کے آیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے وکفرت طائفہ اور ایک گروہ نے انکار کیا کفر کیا فآیدن اللہ سین آمنون تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لے کر آئے علا عدوویہم ان کے دشمنوں پر فاسبحو ظاہرین تو وہ غالب آگئے سب سے پہلے اس آیات کے لئے میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام ابھی سٹارٹنگ میں شروع شروع میں مدینہ منورہ تک محدود تھا مسلمانوں کی تعداد بلکل تھوڑی تھی چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اب تمام لوگ ان کو ختم کرنے پر مٹانے پر تلے ہوئے تھے اور ایک طرف غزوہ بدر تھا کہ غزوہ بدر میں جو کامیابی مسلمانوں کو ہوئی وہ دشمن لوگ کافر ہیں مشرق تھے ان کو حضم نہیں ہو رہی تھی اور کافر چاہتے تھے کہ ہم کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں دنیا سے ختم کر دیں دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیں تو وہ گویا کہ اپنے بوہوں سے اس اللہ تعالیٰ کے نور کو بجانا چاہتے تھے ختم کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اللہ ذی ارسلہ رسولہو کہ وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ وئے جا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اگرچہ مشکل کسی نہ خوش ہوں اب جو وعدہ ہوا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر دیا غلبہ اسلام کا اعلان اب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اللہ تعالیٰ نے ارسلہ رسولہو بالہدا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حکانیت کے دلیل ہیں اب ظاہر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا جیسے کہ وہی نازل کی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس کو پہنچایا اور یہ دین اسلام ہے اور یہ ایسا دین ہے جو بالکل واضح اور ہدایت کی طرف دعوت دینے والا ہے اگرچہ کافر اور مشرق اس سے بالکل ناخوش ہوتے ہیں اور ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے لیکن نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ دین حق کا مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق ہمیں رہنمائی ملتی ہے اہل ایمان کے لئے کامیاب تجارت تجارت درہ اسقیقت وہ ہوتی ہے کہ جس میں لوگ سارا دین محنت کرتے ہیں مشرق کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کر ان کو کچھ منافع ملتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تجارت اگر تم کر لوگے تو اللہ تعالی تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ کر لے گا اس تجارت کا نفع یہ ہوگا کہ تم عذاب الہی سے بچ جاؤگے تو یہ کامیاب تجارت ہے کامیاب تجارت کے لئے تین کچھ سوری شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لے کر آئیں ایمان لانا کامیاب تجارت کی شرط ہے اور دوسری شرط اس کی ہے کہ فی سبیل اللہ جہاد کرنا اور فی سبیل اللہ جہاد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جب مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ دو انعامات ایسے ہیں کہ جو اگر آپ جہاد کرتے ہیں پہلے تو ایمان لے کر آتے ہیں دوسرا جہاد کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ کچھ ایسا عمل ہو اگر ہم وہ کرے تو ہم بخش دیکھے جائیں گے کون سا ایسا عمل ہے تو ان کو بتایا گیا جہاد ہے تو کچھ پھیر گئے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ پر کامی ایمان لے کر آئے تھے تو انہوں نے جہاد کیا مہمانوں کے لئے یہ انامات تجارت کے بے شمار فوائد ہیں سب سے بڑا اور پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سب کے سب گناہ ان کو معاف فرما دے گا بہت بڑا اور یہ انام ہے دوسرا بڑا فائدہ وہی ہے کہ تمہیں نیک عمال کے بدلے جو جنت دی جائے گی وہ ایسی جنت عطا کی جائے جس کے نعمتیں لا زوال ہیں کہ اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان نے کبھی پہلے دیکھ نہ ہوگی اس کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک نہ آیا ہوگا وہ کامیابی اور نعمتیں کب ملیں گی وہ نعمتیں ہمیں تب ہی ملیں گی کہ جب ہم یہ ایمان کامل کرنے جہاد فی سبیل اللہ کا رستہ بنائیں گے آیا جی مومنین کے لئے مزید انامات وہ یہ ہیں کہ اگرچہ مسلمانوں کو خوش خبری فتح کے ساتھ بڑی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے اگر آخرت کی کامیابی کو ہم مدے نظر رکھیں اور آخرت کی کامیابی کو اپنا ہمیں یہ سوچ لیں کہ ہمیں آخرت کی کامیابی ہر حالت میں حاصل کرنی ہی کرنی ہے اس کے لئے ہمیں آج سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑے گا ہم اپنے ایمان کو کامل کریں کوئی نیک کام کریں خلوص دیل سے کریں جہاز فی سویل اللہ کی طرف راغیم ہو جائیں تو ہی اللہ تعالی کی مدد اور نصر نازل ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالی کی مدد کرے گا تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا آگے ہواری نے عیسیٰ کا مقام اس میں درحقیق کہا گیا کہ اللہ تعالی کا مددگار کون ہوگا عیسیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالی کا مددگار یہ کہ اللہ تعالی کے رسول کی مدد کرو اللہ تعالی کی احکامات دوسروں تک پہنچانے میں مدد کرو گیا کہ پوچھا عیسیٰ نے کون میرا مددگار ہوگا کچھ لوگ ایسے کہ ہم اللہ تعالی کی مددگار ہیں تو ایمان لے کر آئے اور دوسرے لوگ انکار کر دیا اب اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تو اللہ تعالی کی بات مانتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ان کو جو ایمان لے کر آئے دوسرے لوگوں پر فتح دی جو ان کے دشمن تھے جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا گویا کہ اس سے مطلب اس سے ہمارا مقصد اور کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالی کی احکامات کی پیروی پر لگا لیں اللہ تعالی کی احکامات کی فرمہ برداری ہم کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہم اللہ تعالی کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں آج بھی کہ ہم اللہ تعالی کی احکامات کی پیروی کریں دوسرے تک پہنچائیں اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء ان کو کامل اور یقین کے ساتھ ان پر ایمان رکھیں ہمارا ایمان مکمل اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں جب ہمارا ایمان مکمل کامل اور اکمل ہوگا تب ہی ہم جو ہے وہ کامیابی حافظ کر سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ